حضرات دیوکار توجہ کرو سارے حضرات امام پاک دے خاندان والے یکے باتی گرے جو میں شہادت نوچ پہ کر دے لیں حضرات میرے امام پاک دیواری آگئی امام پاک تیار پہ ہوندے لیں حضرات دیوکار توجہ کرو حیدری شیرے کلے میدانے کربلا ویچ رہ گئے حضرات دیوکار تیاری پہ کر دے لیں جدو تیار ہو گئے امام پاک اپنی سواری دے قریب آئے میرے امام دیاں ڈھائی مکل گئیاں مدینہ پاک والمو گیتا ہو جائے امام روندے میں سانی زہرا پردہ کر کے ویر دے کول آئیاں میرے ویر روندے کیوں وہ امام پاک کہتے میں ہم شیر رومہ کیوں نہ چاہت نا نا نراج نو چل لے جبریل پراک تھمایاں جد بابا خیبروں چل لے نبی پاک سوار کرایاں انتے بٹھا من والا کوئی نہیں جدوار حسین دا آیاں انتے بٹھا من والا کوئی نہیں جدوار حسین دا آیاں وے بابر کا پی پی سینب آکھے وے تو چاڑے امڈی دیاں جایاں حضرات میرے امام پاک سانی زہرا نے سوار کرایاں میرے امام سوانی کے سوار ہوتے ایمام پاک فرماندنے میں ایک پاسے بانتہ ہم مارا ہے گھر دو مدی در رہی میری امام روک گئے ببا بگی کیوں نہ آ رہا ہے تھوڑی دیں تو آ دیں شون در سوار آ رہا ہے سواری کچھ گئے میرے امام پاک والا میں کیا کھا کیا 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 تے ارض کر دیا میں حسین ہم ملنے امام پاک فرماندنے میں میرے تو علاوہ تینویں تھے کوئی نظر آرہے کہندہ حضور نے لاشے نظر آرہے امام پاک فرماندہ نے میرا انہاں حسین بول کمیں آئے جب مار جڑی سٹ مارنی آ کھلی سوج میدان للکار دیئے این وقت دے کاس دا آن ملے ہو ملاقات آخری بار دیئے اے بول کمیں آئے حضرات قریب آکے اکھا میں چہنجو آگئے روکے کہ میں حضور میں صغرہ دا قاسدہ میں مدینہ آیا صغرہ دا قاسدہ حضور میں بزار چو گزر رہے آسا تو میں بیکھے آجے بزار چو گزر دے ایک بچی آکے سامنے کھلو جاندی ہے چاچا تُو کتھے جانے بابا تُو کدھر دا مسافرے چاچا تُو کدھر جانے ایسے طرح میرے سامنے آکے کھڑی ہو گئی آکے کہن دی ہے چاچا کتھے جانے میں کہا بیٹی میں کوفے جانے آن دی ہے چاچا رک جائیں اجے نہ جائیں دنو اللہ دا باز دائی تھوڑی دیر رک جاؤ بچی اندر گئی یہ رکا لے کے آگئی چاچا جے کوفے جانے اُو تھے میرا باب جدانہ حسین میرا رکا میرے بابلوں دے دے میرے امام نے رکا پڑیا اُو دے لکھیا سلام بابا سلام بابا تھلے لکھیا بابا سغرہ دا دل نہیں لگ دا بابا سغرہ دا دل نہیں لگ دا شالہ کوئی پردے سی نہ تھی دیکھا تھے جناتی بارے اوہ داڑی مارے اڑا نہ پاہو ہسیاں پہ اٹھنے ہارے میرے امام پاک دی بیٹی کی لکھ دیے بابلا دل نہیں لگ دا یا دوسری آ جاؤ یا مہنو بلالوں بابا دل نہیں لگ دا اُو داس ہو گئی ہوں حدرات دیوکار تھلے کی لکھے آئے اے سکینہ تیرا میرے تو بغیر دل نہیں سی لگ دا اون تیرا دل لگ جاندہ اے میں نو پتہ لگ گیا اے محلے داروں تیریاں سے ہلیاں بڑھ گئی آئے اوڑ گیاں میرے چاچے تیرے ناد کردے اوڑ گئے میرے بیر تیرے ناد پیار کردے اوڑ گئے نی سکینہ نی بیر علیس کردے اون کلا کردہ ہوگا میں بیر دے کپڑے بنائے ہو یعنے میں چولا روز چلانی آؤ کھدو میرا بیر آئے گا چولے چلے ٹاکے ناد کرانگی اپنے بیر نو نوے کپڑے پیناواں گی سکینہ اون تیرا دل لگ جاندہ ہے میرے علی اکبر پینا نرج نہیں کری دا جو میں تو سانکیتی ہے میرے بیر چھتی آ جاؤ اون کی پتا یوں گے جنویں یاد پی کردی ہے اون تے جا میں جادت نوج کر گیا ہے سالہ مرڈے نمیر کسے دے دے نہ ہوڑے نماریوں پیڑا جس پیندار میر نہ کوئی اس کی دنیا تو لڑا ہدھ راتے دیوکار میرے امام پاک جدو رکھا لے لیا دیکھ دالڑ کھڑا دے کد مانال علی اکبر دے لاشے دے آ گئے ہدھ راتے دیوکار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لاشے دے کیتے ہوئے لے ہدھ راتے دیوکار کٹنے ٹیک لے لے رکھا علی اکبر دے لاشے دے رکھے آؤ فرمایا بیٹا وہ یک خاندے کھول اور تیری ہمشیر دا تیرے نام پیغام آیا آئی اکھاں کھولتے زئی ہدھ راتے درکو فی للکار دے لے امام باگ سواری تے سوار ہوئے ہدھ رات سواری نو حکم دیتے ہیں چل سواری چل دی لئی فرمادے نے چل دی کیوں نہیں سواری چل دی لئی بار بار زمین مل تک دیئے امام فرمادے نے عباس نو لیا کے گئی ہے پیو فائی نئی کی تھی اے علی اکبر لیا کے گئی ہے پیو فائی نئی کی تھی بے انہوں محمد لیا کے گئی ہے پیو فائی نئی کی تھی اوڑ میری باری ہے پیو فائی کیوں کرنی ہے اے تُردی کیوں نہیں بار بار زمین وال تک دیئے دردے دل رکھڑ والے ہو مرے امام نے تھلے بیکھے آؤ امام دین ننی جائی بیٹی ہے جدا نہ سکی نہ آئے ہاتھ چوڑے ہوئے گندی اے سواری ہے اجے نہ جائی اجے نہ جائی رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ میں نو بابل نال کر لات کر لیند میں نو پتا ہے میرا چاچا یا پاس لیک گئی ہے واپس نہیں آیا انہوں محمد لیک گئی ہے واپس نہیں آئے کاسم لیک گئی ہے واپس نہیں آئے میں نو پتا ہے میرے بابے نو لے کے چلیئے واپس نہیں آئے رک جاؤ تھوڑی دیر بابل نال کر لات کر لیند امام تھلے تجریب لے کے آئے تینوں سینے نہ لائے تینوں لائے پر دے سوڑے بابل تے پتران لائی جاگی رہاں اے چپ رہنا موہوں کچھ نہ کرنا تینوں 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 تک دیرہاں ادرا تے دیوکار میرے امام نے پوچھیا بیٹی ڈونی کیوں ہے سبر دادا من نہیں چھڑنا اکھیا بابا ہو ایک گلدہ جواب تے دے دے بابلا ہو یتیم کنوں کہتے ہیں اکھیا بیٹی تینوں سنادہ پتا کتھو چلے آئے تی پول کے کہن دیئے جدوں میں خیامے آنچوں گدریوں میرے والوں گلیاں کر کے کندیانے نیاؤدر بیکھو حسین دیتی بڑی آئی جے ادرا میرے امام پاک اپنی بیٹی نو دلاسہ دیتے ہیں دلاسہ دین تو باق میرے امام پاک سواری تے سوار ہوئے میدان کربلاج پہنچے یہ تمام حجدی خاطر میرے امام نے خود بارشاد فرمایا حضرت امام پاک نے فرمایا بیکھو اوئے میرا نا حسین ادرا نوا سواؤں جدا تسی کلمہ پڑھ دیو اوئے میرے نا کبھے دوش مصطفی حسین نبی پاک تی زبان چوچھڑ مالا حسین تسی جفاوہ کی تیانے میں دین لڑ بفاوہ کی تیانے اوئے تسی جبر کرو میں سبر کراؤں گا اونا کیا خلافت کے جنگ امام فرمایا جنگ میں خلافت اس لائن دی قبول نہیں کراؤں میرے امام فرمایا جدوان کے بدل لگے امام فرما دے سیدہا سیدہا پردے سیہا تے بطن کلوں پاؤں دورا اوئے جنادہ آیا سورج کردائے میرے نال نیو مستورا میرے نال پردادار بی بیانے خبردار کوئی اگے نہ جاوے آج حضرات جڑا جڑا امام دے سمڈ آیا او کا چرمولی دی ترہ کٹ دا پہ آئے امام دے جسم سے پہ در پہ بار پہ لگ دے نے جن آ گیا جنو جا فر جن کہندے نے امام پاک دے سمڈ آ گیا زخم لگے ہوئے نے آگے کہندہ امام حکم دے وہ میں تیس نیس کردے نا حکم دے وہ فراتے تھو مگ جائے میرے آقا حسین فرمایا اوئے تو جن نے اینی طاقت کتھوں لئی یا کہندہ حاقہ تو آٹے ناں نے دی خلام بھی کی تیئے اینی طاقت تا بالک بڑ گیا امام فرما دے نے میرے نانے دی غلامی کر کے طاقت لئی یا گل کی دے نال پیا کرنا ہے میں حسین نبی باک دے کندیاں دے کھٹن والا نبی دی زبان چوسن والا اوئے میں اشارہ کروں کہ فرات اتھے بھی آ سکھ دیئے جنت دی نیر وگ سکھ دیئے پرنا ناجان فرمایا اوئے سبردہ دامن نہیں چھڑڑا چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں بالے حسین پر ایک سو تیرہ زخم میرے امام دے جسم دے آئے تھے پر حیدری شہر زمین کے نہیں آیا جس پاسیول بھی جاندے نے گاجر مولی تی طرح انہوں نے کٹ دے جا رہے ہیں یک بار دے الحمدلہ ہویا شمر آگیا میرے امام دے جسم اس نے تیر لگ گیا اللہ دے حکم آگیا یایتو ہن نفس المطمئنہ ارچے ہی اعلان پہ کرا دیتا مردی اللہ فرما دا حسین بس کر دے اسانسری قربانی قبول فرمانے بار بار bار حسین زمین تھے اتنوار شمر آگیا حسین ویک کینہ بکھا ہی ٹور چلیں میرے امام فرمایا میں تے بکھا جا رہے ہوں قیامت تک دے لو کسی یاد نہیں کرنا پر حسین دے نہ دیا نیازہ کلی کلی وڈی دیا رہا حسین پیاسہ ٹور چلے پر میں تے پیاسہ جا رہے ہوں قیامت تک دے لو کسی یاد نہیں کرنا حسین دے نا دیا سبیلہ لگ دیا رہا ہاتھ پچھے میں نے اس سجدہ کر رہا ہوں میرے امام نے سر سجدے بچ رکھے حضرات ایک سو تیرہ دخم جسم میں تیر لگے ہوئے بار نہ مگار سر سجدے رکھے حسین نے دس دیتا ہے سجدہ کسی حالت میں چوئے معافہ اگر حسین نہیں ہوں اے ذہن اچھ خیال کر لو سنت حسین سجدہ کسی حالت میں چوئے معافہ نماز محبت تکی راز دسان نہیں دیکھی تو تیرہ دی چھانت ہم نے پڑھ کے حسو کھا کلام اللہ بستر تے پڑھنا ہے مشکل پڑھن لوک نیزے تے چڑھ کے حسین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا ہے تو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پڑھا سر سجدے رکھیا نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزا جو خدا دی نماز وچے سلام پہران تو با دھنگی سب دی نماز پوری ناصر حسین سجدے جسر کٹایا حسین عجوی نماز وچے حسین عجوی نماز وچے شہید کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شہر خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے سب نے کیے اس کا نیام داد ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حضرات امام علی مقام میں کربلا دی سرزمین پر جانے شہادت نوش کر کے اے تستیتے لوگو جدوں بھی باطل ہوئے حق بن کے ڈٹ جاؤ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہوکا جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جا پاپا ہمیشہ حجت حق دیئے